آداب یہ آکا شوانی ہے زمیر رزوی سے خبریں سنیے لوگ سبہ انتخابات کے چھٹے اور ساتھویں مرحلے کے لیے چناؤں مہم زرم پر ہے ممبئی کرائیم برانچ نے مہاراشتھ کے گھاٹ کو پر میں بل بورڈ گرنے کے واقعی کی چھانبین کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے بھارتی میک میں موسمیات نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، دلی، اترپردیش، راجستان اور مدیپردیش میں پچیس مئی تک شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا بیتنام کے پبلک سیکیورٹی کے وزیر ٹو لیم ملک کے اگلے صدر ہوں گے اور آئی پیل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں دوسرے ایلیمنیٹر میچ میں راجستان رویلز کا مقابلہ رویل چیلنجرز بینگلور سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے لوگ سبہ انتخابات کے بقیہ دو مرحلوں کی چناؤ مہیم میں اور تیزی آگئی ہے سرکردہ رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے انتخابی رہلیاں کر رہے ہیں اترپردیش میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ رہنما انتخابات کے لیے چناؤ مہیم میں شامل ہو رہے ہیں وزیرعظم اور بی جے پی کے سرکردہ رہنما نریندر مودی نے آج بستی زلے میں ایک سیاسی جلسے سے خطاب کیا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی کو ووٹ دیں کیونکہ ان کا ووٹ ایک ترقیہ آفتہ اور خود کفیل بھارت بنائے گا وزیرعظم نے کہا کہ بی جے پی نے چناؤ کے پانچ مرحلوں میں ہی اکثریتی سیٹوں کا نشانہ حاصل کر لیا ہے اور اسی لیے اپوزیشن رہنما بوکھلائے ہوئے ہیں اس ریلی کا انقاد بستی سندھ کبیر نگر اور ڈومریہ گنج لوگ سبہ حلقوں کے لیے مشترکہ طور پر کیا گیا تھا وزیرعظم اب سے کچھ دیر بعد بی جے پی امیدوار کی حمایت میں شراوستی زلے میں ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں اتر پردیش کے وزیرعظم یوگی آدھتنات نے بھی جونپور اور بستی میں چناؤ مہم میں ہی سلیا سماجوادی پارٹی کے سربراہ کھیلش یادف کی ریلیوں میں حالیہ ہنگام آرائی کا ذکر کرتے ہوئے یوگی آدھتنات نے کہا کہ اپوزیشن کے کارکن دن با دن ناومید ہو رہے ہیں وہ سلطانپور، صدھارت نگر اور بلرامپور زلےوں بھی سیاسی ریلیوں سے خطاب کریں گے بی جے پی رہنما اور مدی پردیش کے وزیرعظم یادف، مہراج گنج، کشی نگر اور جونپور میں چناؤ مہم میں شامل ہوں گے بہوجان سماج پارٹی کے سربراہ مایوطی جونپور زلے میں چناؤ مہم میں حصہ لیں گی جبکہ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھیلش یادف، آزمگر زلے میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے ادھر قومی راجدانی میں مختلف سیاسی پارٹیاں ووٹروں کا دل جیتنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں وزیرعظم نریندر مودی اور کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے دلی میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے جناب مودی دوارکہ میں بی جے پی امیدوار کمل جیت سہراوت کی حمایت میں جل سیام سے خطاب کریں گے جبکہ جناب کھڑگے کانگریس امیدوار ادھر راج کی حمایت میں بھلسپا ڈیری کے مقام پر ایک جل سیام میں شرکت کریں گے دلی میں سات پارلیمانی حلقوں کے لیے اس مہینے کی پچیس تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے وزیرعظم اور بی جے پی کے سرکردر اہنما نریندر مودی نے کہا ہے کہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور یہ جمہوریت کا ایک پیمانہ بن گیا ہے ایک پرائیویٹ نیوز چینل کے ساتھ انٹرویو میں جناب مودی نے کہا کہ کشمیر میں تیس چالیس سال کا ووٹنگ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے افرات عزر کے بارے میں جناب مودی نے دعویٰ کیا کہ بھارت میں مہنگائی دیگر ملکوں کے مقابلے کنٹرول میں ہے انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی سے خوراک ایندھن اور کیمیائی خاد پر سیدھا اثر پڑ رہا ہے جناب مودی نے کہا کہ دیگر ملکوں میں کسانوں کو یوریا کی ایک بوری تین ہزار روپے میں مل رہی ہے لیکن بھارت میں کسانوں کو اس کے لیے صرف تین سا روپے دینے ہوتے ہیں کانگریس سرکنے پارلیمنٹ ششید حرور نے موجودہ لوگ سبہ انتخابات میں زبردست جیت کے بی جے پی کے دعوے کو خام خیالی خرار دیا ہے نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ بی جے پی کے لیے دوہزار انیس کے چناؤں میں حاصل ہونے والی کامیابی کو دہرانا ناممکن ہوگا انہوں نے دعوے کیا کہ بی جے پی کے گڑھ مانے جانے والے علاقوں میں کم تعداد میں ووٹ پڑے ہیں جناب ثرور نے یہ بھی دعوے کیا کہ کانگریس کے امیدواروں اور آئی این ڈی آئی اتحاد کے تین لوگوں میں جو شکروش پایا جاتا ہے ممبئی کی کرائیم برانچ نے گھاٹ کو پر بل بورڈ حادثے کے معاملے میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے اس حادثے میں سترہ افراد ہلاک اور تقریباً پچھتر زخمی ہو گئے تھے یہ ایس آئی ٹی چھے افسران پر مشتمل ہے حکام نے یہ بھی بتایا کہ ایس آئی ٹی نے بل بورڈ کے ذمہ دار کمپنی کے مالک بھوویش بھڑے کی رہائشگاہ کی بھی تلاشی لی ہے اور کمپنی کے کچھ ملازمین سے بھی بات کی ہے پچھلے ہفتے ممبئی کرائیم برانچ نے راجستان کے ادھے پور سے بھوویش بھڑے کو گرفتار کیا تھا اور اسے ممبئی لائی تھی تیرہ مئی کو تیز آندھی میں ممبئی کے گھاٹ کو پر علاقے میں ایک بڑا بل بورڈ ایک پٹرول پمپر گر گیا تھا بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل دینیش کے تریپاٹھی نے کہا ہے کہ قومی بحری مفادات کے تحفظ کی خاطر بھارتی بحریہ کے لیے ہر وقت چوکسی برتنا انتہائی ضروری ہے نئی دلی میں بحریہ کے ہیڈکورٹر میں تینات افسران سے کل اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے آدم نربرتہ کے لیے بھارتی بحریہ کے پختہ عظم کو دھور آیا ایڈمیرل دینیش تریپاٹھی نے بحریہ امور کے سلسلے میں موجودہ اور اُبھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے کے خاطر اندرون ملک دستیاب حل اخترار اور نئی ٹیکنالوجی کو بروے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے بحریہ کے ہیڈکورٹرز کے عملے کو اس بات کی یادہانی کرائی کہ بحریہ کو سیکیورٹی کی صورتحال اور اس کے مطابق کاروائی کرنے کی ضرورت ہے مہاراشتر میں پونے زلے کی اندپور تحصیل میں اجنی ڈیم میں مسافروں کو لے جانے والی ایک کشتی کے اُلٹنے کے بعد سات افراد لاپتہ ہیں جبکہ ایک شخص تیر کر کنارے پر آ گیا انڈی آریف کی ٹیم نے لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کیلئے تلاش کی کارروائی شروع کر دی ہے بتایا گیا کہ تیز ہواوں کی وجہ سے سولاپور زلے کے کرملہ تعلقے میں ایک کشتی اُلٹ گئی اس کشتی میں دو خواتین اور دو بچیوں سمیت آٹھ افراد سوار تھے یہ خبریں آکا اشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بھارتی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ پنجاب، ہریانہ، چندیگر، دلی، اترپردیش، راجستان اور مدی پردیش میں شدید گرمی کا زور اس مہینے کی پچیس تاریخ تک جاری رہے گا موسمیات محکمہ کے مطابق وستی اور شمال مغربی بھارت کی کئی حصوں میں اگلے چند روز تک دن کے درجہ حرارت میں رفت رفتہ دو سے تین ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوگا ادھر انڈومان نکوبار جزائر کے کچھ حصوں میں اگلے دو دن کے دوران جنوب مغربی منسون کے مزید آگے بڑھنے کا امکان ہے اس کے زیر اثر ملک کے جنوبی حصوں میں کل تک کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش ہو سکتی ہے جبکہ کیرالہ میں انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے ویتنام کے قومی اسیمبلی نے آج اپنے ہیڈکورٹرز ہنوئی میں پبلک سیکیورٹی کے وزیر ٹولام کو ملک کی اگلے صدر کے طور پر منظوری دے دی ان کی تقروری ویتنام کے سابق صدر وہ وین تھونگ کے استفعے کے تقریباً دو مہینے بعد عمل میں آئی جنہیں بدنوانی کے خلاف کارروائی کی وجہ سے اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا لیم 18 مہینے سے بھی کم عرصے میں ویتنام کے صدر بنے ہیں وہ پارٹی سربراہ اور وزیراعظم کے بعد ویتنام میں تیسرے سب سے طاقتور شخص ہیں جہاں تک ویتنام کے کارکونوں سے نمٹنے کا تعلق ہے انہیں ایک سخت گیر تصور کیا جاتا ہے پبلک سیکیورٹی کے وزیر کے طور پر ان کی مدت کے دوران بے شمار مقالفین اور بلوگرز کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا نائب صدر جگدیب دھنکڑ ایران کے دورے پر ہیں اپنے دورے میں وہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر ایرانی افسران کی علمناک موت پر انہیں تازیت پیش کرنے کے سرکاری پروگرام میں شرکت کریں گے ان شخصیتوں کی 19 مئی کو ایک ہیلیکوپٹر حادثے میں موت ہو گئی تھی منیپور میں ریاستی سرکار نے دہشتگرد گروپ کوکی نیشنل فرنٹ میلیٹری کاؤنسل کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی ہے یہ ایف آئی آر اس گروپ کی طرف سے نئے نام رکھے جانے اور اپنے کیمپ کو ایک پویتر پہاڑی میں منتخل کرنے کے خلاف درج کرائی گئی ہے یہ کیس ایک فوٹیگراف کے سامنے آنے کے بعد درج کرائی گیا ہے جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس دہشتگرد گروپ نے بشنوپور زلے میں واقعیت تھانگ جنگ چنگ پہاڑی کے دامن میں ایک سائن بورڈ نصب کیا ہے جس میں اس جگہ کو کوکی آرمی کیمپ بتایا گیا ہے آئی پیل کرکٹ میں آج شام احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں دوسرے ایلیمنیٹر میچ میں راجستان رویلز اور رویل چیلنجرز بینگلور آمنے سامنے ہوں گے اس میچ میں جتنے والی ٹیم جمعہ کے روز دوسرے کوالیفائر میچ میں سن رائزر ہیدر آباد کے ساتھ کھیلے گی آئی پیل کا فائنل میچ اتوار کو کھیلا جائے گا ایشین ریلے چیمپینشپ دوہزار چوبیس میں مردوں اور خواتین کی چار زرب چار سو میٹر ریلے بھارتی ٹیموں نے کل تھائیلینڈ کے شہر بینگکوک میں چاندی کے دو تمغے جیتے محمد انس یہیہ، ٹی سنتوش کمار، میجو چاکو کوریان اور راجیو اروکیا کی مردوں کی ریلے ٹیم نے شری لنکا کی ٹیم کے بعد دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے چاندی کا تمغہ حاصل کیا جبکہ ویتنام نے کانسے کا تمغہ جیتا خواتین کے زمرے میں بھارت کی ویتیا رامراج، ایمار پواما، روپال اور پراشی چودری نے چاندے کا تمغہ جیتا ویتنام نے سونے اور جاپان نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر لوگ سب انتخابات کے چھٹے اور ساتھویں مرحلے کے لیے چناؤں مہم زوروں پر ہے ممبئی کرائیم برانچ نے مہاراشتر کے گھاٹ کو پر میں بل بورڈ گرنے کے واقعے کی چھانبین کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے بھارتی محکم موسمیات نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، ڈلی، اترپردیش، راجستان اور مدیپردیش میں پچیس مئی تک شدید گرمی کا سلسلہ چاری رہے گا بیتنام کے پبلک سیکیورٹی کے وزیر ٹو لیم ملک کے اگلے صدر ہوں گے اور آئی پیل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں دوسرے ایلیمنیٹر میچ میں راجستان رویلز کا مقابلہ رویل چیلنجرز بینگلور سے ہوگا اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کے یہ بلیٹن ختم ہوا